اسلام علیکم خوش حمدید کہتا ہوں آپ سب کو یہ کیسے میں آج دن ہے جمعیرات کا 28 فروری 2019 کا آج کے سعودی خبرنامے کی ساتھ میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں دوستو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزاری شئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں آن لائن غیر اخلاقی ساگرمیوں پر پانچ برس قید اور تیس لاکھ ریال جرمانہ سعودی حکومت نے بتایا ہے کہ آن لائن جوے اور خیر اخلاقی ساگرمیوں کا پرچار جرم ہے اس پر پانچ برس تک قید اور تیس لاکھ ریال تیکس جرمانے کی سزا مقرر ہے دونوں سزاؤں میں سے کسی ایک پر بھی اکتفاہ کیا جا سکتا ہے یہ بات انفارمیشن ٹکنالوجی کی مدد سے غیر اخلاقی ساگرمیوں کو کنٹرول کرنے والی قومی کمیٹی نے بتائی ہے علمدینہ اخبار نے یہ اطلاع دیتے ہوئے توجہ دلائی کہ کمیٹی کا نظر پل این سعودی معاشرے کو غیر اخلاقی دیجیٹل سرگرمیوں بد کرداری اور جوے کے پرچار سے تحفظ فراہم کرنا ہے یاد رہے کہ سعودی کابینہ نے چھ سفر چودہ سو پینتیس ہجری کو مذکورہ کمیٹی کے اکجام کا فیصلہ سادر کیا تھا انیزہ کی سڑک پر رکھ سو سرور کا پروگرام انیزہ ٹریفک پولیس نے ایک سگنل پر ناشت گانے کرنے والے دو نوچوانوں کو گرفتار کر لیا وہ اونچی آواز میں گانے سن رہے تھے ہارن زور زور سے بجا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ رکھ سو سرور بھیگ کر رہے تھے اس کی ویڈیو تیار کر کے سوشل میڈیا پر جاری کر دی گئی ہے انیزہ ٹریفک نے ان کی نشاندہی کر کے دونوں نوچوانوں کو گرفتار کر لیا اور ان کی گاڑیاں اپنے گبزے میں لے لیں رکھ سو سرور کا ہنگامہ برپا کرنے والے دیگر نوچوانوں کا حتا کب کیا جا رہا ہے امریکہ میں زیر تعلیم سعودی طالبہ پر حملہ امریکی ریاست انڈیانا میں زیر تعلیم سعودی طالبہ مشاعر المسیری پر نامعلوم شخص نے حملہ کر دیا حملہ ور گھر میں گھس آیا تھا اس نے بلا وجہ اس کا گلہ گھوٹنے کی کوشش کی المسیری تین برستی امریکہ میں زیر تعلیم ہے تعلیم مکمل ہونے میں دس ماہ باقی ہیں واردات کے وقت وہ ریائش پر تنہا تھی حملہ آور نے گھر میں گھس کاری سے زد و کوب کر کے گلہ گھوٹنے کی کوشش کی چیخ و پکار پر فرار ہو گیا مسیری نے پولیس میں شکایت درج کرا دی ہے تاہم ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی سعودی کابینہ نے گھریلو عملے اور دیکھر قراردادوں کی منظوری دے دی سعودی کابینہ کے اجلاس منگل کو ریاض کے کستر جمامہ میں منقض ہوا حادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اجلاس کی صدارت کی کابینہ نے گھریلو عملے نکلو حمل اور ہوابازی سے متعلق گیارہ قراردادوں کی منظوری دی شامی ٹھیکے دار کی بے دخلی کا حکم سعودی وزارت یا تجارت سرمایہ کاری نے اپنے نام سے شامی شہری کو ٹھیکے داری کرانے کا الزام ثابت ہو جانے اور ریاض کی فوئیداری عدالت سے تشریر کا حکم جاری ہونے پر سعودی اور شامی شہریوں کی مقامی دو اخبارات میں ان کے خرش پر تشریر کرا دی وزارت نے علامیہ جاری کر کے بتایا کہ سعودی شہری فیصل بن حماد الحارسی شامی شہری حمد العبراہین کو ریاض میں ٹھیکے داری کرا رہا تھا الزام ثابت ہو جانے پر اسی ہزار ریال جرمانے ٹھیکے داری کا کاروبار بند کرنے تمام معاملات سمیٹ نے اجازت نامہ منسوخ کرنے اور سجل تجاری ختم کرنے کا فیصلہ سادر کر دیا شامی کو مملکت سے بے دخل اور بلیک لسٹ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا محکمہ مسلمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ آج جمعیرات کو سعودی عرب کے متعدد علاقوں میں گرد علود ہوایں شہر لیں گی ریاض شرکیاں قسیم حائل تبوک مدینہ المنورہ مکال مکرمہ اور باہہ کے مشرقی علاقوں کا موسم غیر مستحکم رہے گا حل جوف اور حدود شمالیہ میں گرد علود ہوایں شدید ہوں گی حد نظر انتہائی کم ہو جائے گی جمعہ کو صبح کے وقت تبوک میں ہلکی بھلکی برفباری کا بھی امکان ہے گاڑی کی استعمارہ تجدید فیس تین سو ریال ہے محکمہ ٹریفک محکمہ ٹریفک نے مقامی شہریوں کے پانچ سوالوں کے جواب اپنی ویب سائٹ پاس جاری کر دیئے محکمہ نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ تین سال کے لیے استعمارہ تجدید کی فیس تین سو ریال ہے استعمارہ ختم ہونے کے دو ماہ بعد گاڑی چلانا قابل جرمانا خلاف وردی ہے گمشدہ ڈرائیونگ لائسنس کی جگہ نیا حاصل کرنے کے لیے رپورٹ گمشدہ کی کا اقرار نامہ فیس اور جرمانوں کی ادائیگی کا ثبوت اور آخر میں ڈرائیونگ سکول میں محکمہ ٹریفک کے دفتر سے رجوع کرنا ہوگا محکمہ ٹریفک نے ایک اور سوال کے جواب میں بتایا کہ گاڑیوں کے درمیان لہراتے ہوئے گاڑی چلانا قابل جرمانا خلاف وردی ہے اس پر کام از کام تین ہزار اور زیادہ سے زیادہ چھ ہزار ریال جرمانا ہے علاوہ جی اسکول باس کو اوورٹیک کرنا اور سرخ سگنل پر گاڑی لے جانا چیک پوسٹ پر گاڑی نہ رکنا سنگین ٹریفک خلاف وردی ہیں مکہ تل مکرمہ میں ٹرالا کی گاڑیوں سے ٹکر مکہ مکرمہ میں بودھ کو سرکلر روڈ چار پر بتہا کریش کی جانب کئی گاڑیوں سے ٹرالا کی ٹکر پر پانچ افراد زخمی ہو گئے حادثہ کے بعد جائے وقوع پر سعودی حلال احمر اور محکمہ ٹریفک کی ٹی میں پہنچ گئی اور انہوں نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا شاہ سلمان سے وزارت محنت اور نیجی اداروں کے نمائندوں کی ملاقات خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے بودھ کو ریاض کی قصر یمامہ میں وزارت محنت کی عودے دار اور نیجی اداروں کے نمائندوں نے ملاقات کی شاہ سلمان نے تعقید کی کہ حکومت مقام شہریوں کو ملک و قوم کے وسیط اور مفاد میں آگے لانا چاہتی ہے نیجی اداریں ان کی تربیت پر توجہ مرکوز کریں نجران یونیورسٹی نے غیر ملکیوں سے اسکالرشپ کی درخواستیں طلب کر لیں نجران یونیورسٹی نے اپنے جہاں داخلے کی خواہش مانتار کی انہیں وطن اور بیرون مملکت مقیم ترباستی ازکالرشپ کی ترخواستیں طلب کر لیں 26 جماعتی حصان 1440 ہجری با مطابق 3 مارچ 2019 سے لے کر 29 شعبان 1440 ہجری با مطابق 4 مئی 2019 تک ترخواستیں آن لائن وصول کی جائیں گی السعودیہ نے پاکستان آنے اور جانے والی پروازیں محتل کر دی سعودیہ ایرلائن آل سعودیہ نے پاکستان جانے اور آنے والی تمام پروازیں محتل کرنے کا اعلان کیا ہے سعودیہ ایرلائن نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤٹ میں کہا ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے فضائی حدود بند کرنے کا باعث فیصلہ کیا گیا ہے ایرلائن نے کہا ہے کہ کراسی لاہور اسلام آباد ملتان اور فیصل آباد جانے جب ہاں سے آنے والے مسافروں کو چاہیے کہ فضائی حدود کھل جانے کے بعد نئی شہیڈول کے حوالے سے قریبی برانس جان سعودیہ کے دفاتر سے رہنمائی لیں سکاکہ میں سعودی کے نام سے ریسٹوران چلانے والے ارتنی پر جرمانہ وزارت تجارت سرمایہ کاری نے سعودی کے نام سے سکاکہ میں اپنا ریسٹوران چلانے والے ارتنی شہری کی مقامی اخبارات میں تشریر کرا دی سکاکہ فوہداری عدلت نے الزام ثابت ہو جانے پر فیصلات جاری کر دیا تفصیلات کے مطبق ارتنی شہری سکاکہ میں فاسٹ فوڈ ریسٹوران چلا رہا تھا یہ اس کا اپنا تھا جبکہ اس کا مالک ایک سعودی کو زیاد کی ہوئے تھا عدالت نے الزام ثابت ہو جانے پر اسے تین ماہ قید جرمانے ریسٹوران بند کرنے اور مملکت سے بے دخل کر کے بلیک لسٹ کرنے کا حکم جاری کر دیا پٹرول اور گیس کا مستقبل تاپناک ہے آرامکو آرامکو کے چیئرمن امین حسن الناسر نے کہا ہے کہ پٹرول اور گیس سے مطلق عالمی رائیامہ میں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے مغالطہ امیس باتیں کہی جا رہی ہے یہ خیال بنتا جا رہا ہے کہ پٹرول اور گیس کا کوئی مستقبل نہیں ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے الناسر نے کہا کہ بعض لوگوں نے پٹرول اور گیس کے ذخائر پانئی تا دس پرس میں ختم ہونے کان دیا تک دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ سب مفروضے اور تقیلات ہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں مکہ مکرمہ میں سیکیورٹی اپریشن 199 افراد گرفتار مکہ مکرمہ میں مقدس شہر کی پولیس نے سیکیورٹی اداروں بجلی کمپنی اور حلال احمر کے تعاون اس طرح سے رات کے آخری پیر غیر قانونی تارکین کے خلاف سیکیورٹی اپریشن کیا وادی جلیل المنصور حارت جمن اور حوش بکر محلوں میں سہا پہ مارے گئے مختلف مقامات کے 199 غیر قانونی تارکین گرفتار کر لئے گئے انہیں الشمیسی ادارہ ترحیل کے حوالے کر دیا گیا